عزیز میں آواز دیتا ہوں اسی ممبر سے اے گروہِ علماء اے جماعتِ صوفیاء اے خان کہا کہ گدی نشین و باہر آؤ آؤ حکومتِ وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو اے حکومتِ وقت کے تخت پر بیٹھنے والو ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھوکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لئے حاضر ہوئے ہیں لے لو ہماری جانے اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھوکے میرے نبی کی ذات پر تم قانون صرف میرے نبی کے لئے نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لئے بناو شانتی سے رہو ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھوکا نہیں ہے ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے اس لئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم گالی نہیں دیتے ہم اسلام کی حقانیت صرف بیان کرتے ہیں لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جاری ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اصلاف تک پہنچ گئے اور پچیس کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو اچھی نہیں ہے آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنی نبی کی نیابت عطا کی ہے وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانکہ کے گد نشین ہیں تم یہ مجھ سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے بزرگان دین تھے تم چھوٹے جاؤ گے نہیں سوال تو ہوگا تمہیں سوال ہوگا مجھ سے بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی علق ہوں سوال ہوگا آؤ سر جوڑ کر کہ ہم اس سلسلے میں کوشیش کریں غوثِ باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسیج تھا ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچمِ اسلام لے رہایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں مسلمان باقی نہیں پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لئے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے ان کی صفات ہیں صرف اپنی خانقا میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باگدور کو بھی دھلتے تھے اس کی بھی سپائی کرتے تھے تو اللہ کا در رکھنے والا کرسیوں پر آئے جو خیصی کا خون چسنے والا نہ ہے عزیزہ نگرہ میں وقع اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو سیاست کو سمجھو تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے تم ہر ایک کی جے وی جے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو تم نے آج تک اپنا قائد نہیں دھونڈا اپنا قائد نہیں دھونڈا اور ان کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول دو سو لٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے تمہارا کون ہے میرے عزیر تم کسی پر متفق نہیں ہوتے اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں ہاں کسی اور کی گود میں بیٹے ہوئے ہیں جا جا کر کہ یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے یہ سیاسی شعور بیدار کو مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحہ سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے ہیں کشمیر آج تک جل رہا ہے کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحہ ہے کہاں ہیں وہ سماجوادی وہ بی ایس پی فلان 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں نہیں بات کریں کہ یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے ان کے لیڈروں کے موں میں اپنی زبان رکھی ہوئے یہ کوئی بولے گا نہیں انہیں معلوم ہیں تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیز ہو آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کشمیر کے ایسے حالات ہیں رو رہے ہیں وہاں پر ایک مولانا ہے مسجد کے امام ہیں انہوں نے کہا بعض عابطہ حلفیہ کہا کہا نوجوان میرے پاس نماز کی لیاتا تھا اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائیڈ کرنی کی اجازت ہے کہا کیوں کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ داخل ہوئے مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹھی اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا جہاں میجوریٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں ٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دھوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا تم اپنی سیاست کو منتخب کرو تم اپنی قیادت کو منتخب کرو اور اگر ابھی بھی سیاسی لا شعوری کی زندگی گزارتے رہو گے لکمیں بنتے چلے جاؤ گے یہ کھاتے چلے جائیں گے بات میں سلطان الولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے اس لئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گی یا میری گردن پر کب چھوڑی پھیری جائے گی مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن اے مسلمانوں تم میری ذات سے علشتے ہو تو علج جاؤ مجھے اگر بلیم کرتے ہو تانے مارتے ہو تو مار لو چند دنوں کی بات ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس جن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے اس جن یاد کرو گی مجھے اپنے بچوں کو یہی بھتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھورات ہے لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں دیتا ہے دینے دونا ہمارا کیا بھی گڑھتا ہے اس پوزیشن میں تم آئے وہ آج تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کونسا امام باقی رہ جائے گا اس لئے شعور پیدا کرو اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے حزیزوں آپ قیامت کی دن جواب دے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے آج آج مطالبے کرو مانگو تو کس چیز کو مانگو بس یہ ہے کہ میری نبی کی عظت سلامت رہے مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو اتنا مطالبہ کرو اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انام کیا ملے گا اللہ کی طرف سے انام کیا ملے گا ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا کس بات کی کا اعلان کرتا تھا کس کو پکارتا تھا کس کو للکارتا تھا صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبائی کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اپنی جان لے کر آیا ہوں اور تم یاد رکھنا تمہارے ٹانگیں تو سلامت ہیں کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پیرا دینے کے لئے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لئے رکھی تھی میرے عزیزوں میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سمالنا ہے آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی چھوٹی سی بات کو وہ آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابلین میں تیس ہزار علماء نے اپنی جانی دی ہیں کشمیر سے لے کر ڈلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی ان کی جانیں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں ستر سال سے ہم مزے لے رہے ہیں ان کی قربانیاں ہیں اللہ محفظ لحق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لئے قید کر کے ختم کر دیا گیا مزار بھی وہیں پر ہے آج تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں لیکن مجھے میرے رب زلجلال کی ازاد پر اقین ہے میں یہی کہوں گا اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں اے رب زلجلال اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو اگر تو نے ہمارے لئے ایک لمحے کے لئے بھی ناراضی ہے مولا پھر ہمیں محلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائیں کر کے جائیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے اس لئے ہم قبر میں جا رہے ہیں لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں ان کی ناموس پر کچھ کر تو سکیں عزیزہ نگرہ میں سلطان الاولیاء شہین شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں اسی پر جیو اور اسی پر مرو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھا لِلَّهِ الْحَمْدِ مَا دُنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اسی لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے جب تک وہ تیری سپارش نہ کریں اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں نہ بنیں یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے میں یہی میسیج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد اگرہمی نے آخری وقت دیا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے بلحوہ سن سیم و ذر کی بندگی اچھی نہیں بلحوہس کہتے ہیں حوہس کا پجاری خواہشات کا پجاری میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں بلحوہس سن سیم و سر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راغ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راغ ہے جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں جو میرے نبی کو نا پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں جو میرے نبی کو نا پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں وآخر دابانان الحمدللہ